اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جب بار ورڈ اور ایک اور وی لوگ کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہیں اور رات کے 11 بجرے ہیں اس وقت اور آج وی لوگ اس لیے لیٹ ہو گیا کہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا جو فائیور نیٹ ہے اس کا موڈیم جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے جو بارش کا پانی ہے کہیں اس میں ڈرابس چلے گئے اور اس وجہ سے جو موڈیم ہے وہ خراب ہے تو ویڈیو کی اپلوڈنگ میں بہت مسئلہ آ رہا تھا اور جو ڈیٹا ہے ڈیٹا سے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی تو سوچا کم سے کم بھی لوگ بنا کر رکھ لیا جائے اور جیسے ہی نیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور تو بھی لوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ٹائم کا جو ہے وہ زیانی ہوگا ٹائم بچ جائے گا تو ابھی ہم لوگ ہوں ہیں گھر پہ واپس ہیں تو یہاں پر فائبر نیٹ ہے فائبر نیٹ سے ویڈیوز جو ہے اپلوڈ ہوتی ہیں بہت جلدی سے ہوتی ہیں کافی اچھی سپیڈ ہے فائبر نیٹ کی اور جو ڈیٹا ہے وہ بہت تنگ کر رہے ہیں پہلے سروس اچھی تھی ڈیٹا کی کوئی بھی سروس پروائیڈر تھا اس کے جو فورجی کیا ڈیٹا کوالیٹی تھی وہ اچھی تھی اپلوڈنگ سپیڈ بھی کافی بہتر تھی لیکن ابھی جو ہے جو کمپیٹیشن کے ٹائم جو ڈیٹا کی سروس ہے ڈیٹا ہے بھی دیتے ہیں تو پیکج آپ کو کوسٹ آپ کوسٹ کی پرواہ کی بغیر پیکج جو ہے وہ لگا لیتے ہیں لیکن آپ کو وہ کوالیٹی نہیں مل پاتی جو آپ کو چاہیے وہ ڈیٹا کی خیر ایک دو دن کی جو ایشو ہے وہ امید ہے حل ہو جائے گا کل ابھی فائبر کا جو نیٹ ہے اس کی جو کیبل ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے موڈیم اگر آپ چیک کروائے تو موڈیم ٹھیک ہوا تو نہیں لیکن امید ہے کہ کل سبو لے کے جائیں گے اور موڈیم کو چیک کروائیں گے اور چیک کروانے کے بعد موڈیم کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ہی ہے کہ کام چل رہے ہیں گھر کے آج سارا دن موڈیم کو لے کر ہی تقریباً چار سے پانچ بار چکر لگے ہیں ادھر سروس سینٹر میں موڈیم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے پہلے وہاں پر سروس سینٹر میں لائٹ بند رہی ہے اور لائٹ بند کی وجہ سے تین چکر لگے ہیں اس کے بعد جب فورٹ ٹائم گئے ہیں تو وہاں پر موڈیم ہم نے سمیٹ کی ہے سمیٹ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں اور فیفٹ ٹائم موڈیم کلیکٹ کی ہے تو جو اس کی لائٹ بلنک نہیں کرنے سے اب ساری بھی لنکس کرنا شروع ہو گئے تو چیک کرنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ موڈیم جو ہے وہ شورٹ ہے اس کا کوئی اشو آگیا ہے بارش کی وجہ سے کوئی بارش کا خطرہ بغیرہ چلا گیا ہے بہانی کے تو ابھی کل مورننگ تک میر ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا جو نیٹ ہے دوبارہ سے پروپر کام کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں ویڈیوز کی اپلوڈ میں جو ہے وہ دشواری نہیں ہوگی تو اسی طرح آج سارا دن گزرا ہے صرف موڈیم کو ٹھیک کروانے کے لئے اس کے علاوہ موڈیم ٹھیک کروانے کے علاوہ اور تھوڑے بہت گھر کے کام کی ہیں اور کام کے ساتھ جو تھوڑا بہت گھر کی جو حالت تھی وہ پیچھے سے جب آپ کہیں جاتے ہیں تو چیزیں بکھر جاتی ہیں اور ڈیسٹ ڈھول یہ وہ تو اس لحاظ سے وہ کریکشن کروائی ہے آج آفیس کی سیٹنگ کروائی ہے تو انشاءاللہ کل سے پروپر آفیس بھی اوپن ہو گیا ہے تو آفیس میں بیٹھ کے بھی کچھ ویڈیوز بنائیں گے اور بی لوگز جو ہیں وہ آپ پہلے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ آنے والے ہیں انشاءاللہ تو آپ اگر ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے آنے والے وقت میں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں گے پورا ویڈیو کو دیکھنے سے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے صرف آپ کی پورے ویڈیو دیکھنے سے ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے لائک کمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہو جاتی ہے اگر آپ کر دیتے ہیں تو ابھی یہ پیکج جو ہے نیٹ کا جو ہے وہ کروایا تھا اس سے اپلوڈ ہوئی نہیں رہی تھی دو دن سے کوشش کر رہے تھے ویڈیو اپلوڈ کر لیں لیکن اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اپلوڈنگ پہ لگاتے تھے تو وہ اپلوڈنگ والا پیج جو ہے وہ سٹک ہو جاتا تھا تو خیر سوچا کہ اپلوڈنگ نہیں ہو رہی تو کم سے کم ویڈیو اس کو بنا لیا جائے بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ کریں گے کہ جیسے نیٹ ٹھیک ہوگا تو ویڈیو جو ہے دوبارہ سے ہم لوگ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو اسی سلسلے میں ابھی گیارہ بچ رہے تھے تو ابھی کھانا مگرہ کھایا کھانا مگرہ کھانے کے بعد تھوڑا سا خموشی تھی تو سوچا کہ ابھی بھی لوگ بنا لیتے ہیں تو ایٹموسفیر بھی اچھا تھا اور ابھی سکون تھا شور وغیرہ ابھی نہیں تھا تو یہ ویڈیو کے لیے ایک پرفیکٹ ٹائم تھا تو ویڈیو ہم نے بنانا شروع کرنا تھی تو اب ہم کافی ریگولر ہو چکے ہیں اپنے اس چینل کے اوپر یہ چینل جو ہے ما شاہ اللہ پہلے کی نسبہ جو ہے کافی گروہ ہونے شروع ہو گیا ابھی ویوز وغیرہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی خود سے یوٹیوب سجیشن کے تھوڑ اور کچھ ہمارے لویل سبسکرائبر ہیں جنہیں ہماری ویڈیوز کافی پسند آتی ہیں اور ہمیں بھی ان سے اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا ان کو ہمارے چینل سے لگاؤ ہے اور ہم بھی ان کی اس جو کہتے ہیں کہ سبسکرپشن کی اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کی جو خلوص نیت سے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی ہماری جو چتنی بھی ان کی چاہتیں ہیں وہ ان کو ہم ضرور اپریشیئٹ کرتے ہیں نوٹیفکیشن کے طرح ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہم ہمیشہ رہا رکھیں گے ہم اپنی ویڈیوز میں بھی ان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کمنٹ میں بھی اور جب جب موقع آئے گا ہمارے سبسکرائبرز کا ہمارا چینل گروہ ہو جائے گا تو ہم ان سبسکرائبرز کو کبھی بھی نہیں بولیں گے جو ہمارے شروع کے ٹائم میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ان سبسکرائبرز کی بدولت سے ہمارا چینل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اگر آپ بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ لیے کریں اگر آپ کو ویڈیو اپن کر رہے ہیں تو پورا دیکھیں پورا دیکھنے سے ہمارے چینل کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھلے فیول کا کام کرتا ہے وائش ٹائم مل جائے گا جب وائش ٹائم مل جائے گا تو زیادہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب سجیشن میں بھیجے گا کہ اس ویڈیو پر زیادہ وائش ٹائم آ رہا ہے تو زیادہ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو کو لائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو چینل جو ہے وہ ایک دم سے ہوننے لگے گا فلائی کرنے لگے گا تو ایک چینل ہے چینل جو ہے ہمیشہ سبسکرائبرز سے چلتا ہے ہم اپنے سبسکرائبرز کو ہمیشہ پیورٹی دیتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ بہتری اور تبدیلی لاتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہی قیادر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیا کریں بلا ججے کمنٹ کیا کریں اگر آپ سجیشن دینا جاتے ہیں تو بھی کمنٹ کیا کریں آپ کے جتنی بھی سجیشنز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم مدنظر ضرور رکھا کریں گے اور باقی یہ ہے کہ چینل جو ہے ہمارا پہلے کی نسبت جو ہے اب بھی اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے پہلے ویو کم آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ہماری جو چینل کی ویڈیوز کی کونٹیٹی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پلس ویڈیوز ہو چکی ہیں جو کہ ایک ویلو کے اندر بنیادی ضرورتیں اگر ایک ویلو کے چینل کے اوپر کم سے کم اسی ویڈیو ہوں گی تو وہ چینل جو ہے سمجھ لیں کہ چلنے کے لئے ٹریک پر آ جا تو اگر چینل پر ویڈیوز ہی نہ ہوں تو ویوز کس طرح سے آئیں گے ویوز آتے ہیں چینل کے اوپر ویڈیوز کی بدولت اگر ویڈیوز کم ہیں تو ویوز کم ہوں گے اگر ویڈیوز زیادہ ہیں تو آٹومیٹکلی ویوز بھی زیادہ ہو جائیں گے تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہارڈ بک کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کچھ نہ کچھ نیا بتانے کی کچھ نہ کچھ نیا دکھانے کی باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر منصر ہے جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا رسپونس دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو اسی صاحب سے ہمارا یہ چینل آگے بڑھنے والا ہے تو خیر اس بھی لوگ میں یہی بتانا تھا کہ آج کی ایکٹیویٹی سارا دن ہمارا گزر گیا ہے صرف نیٹ کو ٹھیک کروانے کے لیے جو نیٹ کا جو فائیور نیٹ کا راوٹر ہے وہ ہمارا خراب ہوا ہے اسی کو لے کر آج سارا دن گزر گیا ہے بزار میں سروس سینٹر پر چکر پر چکر لگتے رہے اور وہ جو ہے نیٹ کا جو سروس پروائیڈر ٹیکنیشن ہے اس کو بھی بلایا ہے اس کو بلانے کے بعد اس کو بھی دکھایا انہوں نے دیکھنے کے بعد بلایا ہے کہ یہ جو آپ کا راوٹر ہے وہ شارٹ ہوس چکا ہے شارٹ سرکٹ ہے اس کا کوئی ظاہر ہے بارشیں ہوتی رہی ہیں تو کچھ ہوا سے نمی بغیرہ جو ہے اس کے اندر چلی گئی ہے اس کے جو پارس ہیں ان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تو امید ہے انشاءاللہ سبو جو ہے ہمارا جو نیٹ کے راوٹر کا ایشو ہے وہ سول ہو جائے گا وہ جو ہمارے بی لوگز ہیں وہ پروپرلی اپلوڈ ہونے کے لیے جو نیٹ ہے وہ اویلیبل ہو گا خیر آج کے بھی لوگ میں اتنا ہی اگر آپ پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ ہمارے اگر آپ نئے اس ویڈیو پر سنچو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کر دیں آج کے بھی لوگ میں اتنا ہی ملتے ہیں علیوی لوگ ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ